بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے بیٹے اپنا سب نے بہت خیال رکھنا ہے گھروں سے بلا وجہ باہر نہیں کرنا تاکہ اس کرونا جیسی وبا سے جو یہ ہے ہم سب بچ کر رہیں ٹھیک ہے بیٹے اپنا خیال رکھئے گا چاہے کے اس کلاس کرنا ہم ربوں نے کہ یہ نصب چاندنی رات اس کے میں آپ کو سمجھانے کے بعد افاظ مانی ہم اسے مقودل کر رہے تھے آج ہم نصب چاندنی رات کا خلاصہ کریں گے بیٹے پہلے میں آپ کو بتاؤ گا تو خلاصہ ہوتا کیا ہے خلاصہ نصب کو یا سکت کو اپنے اتفاظ میں بیان کرنا پڑھنے کے بعد اپنے اتفاظ میں بیان کرنا اس کو خلاصہ کہنے ہوں ٹھیک ہے وہ خلاصہ علاقہ ہے آج ہم چاندنی رات نصب کا خلاصہ کریں گے امید کرتی ہم آپ سب انہیں نصب جو ہے وہ ایک بار ضرور اپنی کتاب سے لے کر پڑھنے بیٹے اسی طرح آپ نے مارچن لائن سے نیچے ایک سکال میں آپ کو بتاؤ جسے ہمیں خلاص پر کرتے ہیں مارچن لائن سے نیچے نہیں ہے درمیان پر جماعت آتا اور مارچن لائن کے دوسری طرح پہلے جوان دن آج ہے جوان ٹھیک ہے دھیان رکھیں گے تو بھی مارچن لائن سے پہلے نہ لکھیں اس کے بعد کہہ دیں آپ مارچن لائن سے پہلے میں انبار خلاصہ آج ہم نصب چاندنی رات کا خلاصہ کریں گے اپنی میٹ نوٹ بوکس پر سرف بائن پر جی بیٹے دیکھئے گا اللہ تعالی نے اس کائنات کو بڑی مبینی آتا فرمائی ہے یعنی یہ اللہ تعالی نے اس کائنات جو ہے بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بنایا ہے اس کے ایک چیز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے سالہ آلم دھنکش و دفریر مناظر سے بھرہا ہوا ہے این مناظر سے ایک خوبصورت منظر چاندنی رات ہے اس آلم میں اس دنیا میں اللہ تعالی نے بہت سی ایسی کش مناظر ایک بہت سی ایسی کش دی وہ بہت خوبصورتی چیز میں مہر دی جیسے انسان جو ہے بہت خوش ہوتا ہے اس کے دن کو مجھے خوشی اقتصیم ملتی ہے انہی میں سے شائع کہتے ہیں کہ ایک منظر جو ہے وہ ہے چاندنی رات چاندنی رات یعنی جو چاند مکمل ہوتا ہے اس کے گوشمی چاروں طرف جو ہے ہر درست پھینے ہوتی ہے اس رات کا منظر بیان کرتے ہیں شائع کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو ہے بہت خصوصیم منظر ہے یہ ایک بہت خوبصورت منظر ہے ویسے تو رات کا خصوصیم یہ بہت سکون بکش ہوتا ہے مگر چاندنی رات کا ایک بلند ہی خوبصورت منظر جو ہے وہ پیش کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے کہتا ہے رات جو ہے خرمزی کو پسند کرتے ہیں رات میں سب جو آرام کرتے ہیں نینی تھکان جو ہے جو لوگوں پر تاریخ جو بہت کی electromagnetic around بہت سکون بکش عطا گ کے لیے buat چاندنی رات کا مقصر ایک منظر ہے یہ کچھ کی خوبصورت منظر وہ چاندنے رات پیش کرتی ہے کہ कوئی بھی زندہ در شخص ہے جو چاندنی رات کا منظر سے خوش ہوتا ہو ہر زندہ درشن سے ہو لائے وہ چاندنی رات سے نفس انتوز ہوتا ہے چاندنی رات سے دلکاش روشنی سے کیا ہوتا ہے اتن دوز دہنی پسکتی ہو اور ایک سکون ملتا ہے چاندی آگے کیوں؟ کیونکہ ہر طرف چاند کی روشنی پھیلی مکھوتی ہے اور جس سفیدی پھیلی مکھوتی ہے وہ خصورت منظر پیش کرنی ہوتی ہے اس رات آسمان پر سفیدی پھیلی کو یہ نظر آتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ جب چاند کمول ہوتا ہے اس کی روشنی جو ہے آسمان پر چاند کی روشنی پھیلی ہو تو آسمان مکھوتی ہے کو اس کی روشنی سے سفید کرنے کے پہل ہی اس درد یہاں پر کیا گیا ہے جو فطرت کی نموش کو نکھاتی ہے جیسے جیسے چاند اوپر کی طرف آتا ہے کائنات کی مسم میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ چاند جن نگلتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ آسمان کی طرف اوپر کے رکھ جاتا ہے اور مزید تو وہ شاید کہتے ہیں کہ جب آسمان کی مرضید اوپر جاتا ہے چاند تو اس وقت کائنات کی اس زنین کی ہر چیز میں پہتے ہیں اس کی روشنی پڑتی ہے جو الگ جو ہے ان چیزوں میں جو ہے وہ اور زیادہ چیزیں جو ہے وہ حسین لگنے لگ چاہتے ہیں اور ان میں مزید بکھار ان چیزوں میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں یہ نزارہ کون سا نزارہ پہتے ہیں چاندنی رات کا یہ نزارہ آپ کو تھائٹک بچھتا ہے ہر چیز کھلی کھلی نظر آتی ہے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چاندی رات کا نظر ہے یہ چاند کی روشنی جب جبلوں میں وادوں میں جس طرح نظر پڑی تو اس کے مئنے لگتا ہے جن جن چیزوں کا بیان ہے نظروں میں ان سب سے چندی چاندی رات کی روشن کرتی ہے تو وہ تمام چیزیں وہ کھول وہ باق سب جو ہیں وہ کھلے کھلے یعنی ایک خود خوصل جو ہیں وہ نظر آئے ہوئے ہیں جی میتے یہ خلاصہ آپ نے نیورک پر آج لازم کر لینا ہے یہ آپ کا آج کا کام ہے اور خلاصہ کرنے بعد اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں ٹھیکے میتے آج کا عباس آپ کا اتنا ہی کام ہے دھیان رکھئے گا کہ اللہ کی خودیاں نہ ہو اور نئی ٹرائٹنگ پر سب بچوں نے یہ کام کرنا ہے ٹھیکے میتے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیکے میتے آجاتے ٹھیک باشے ٹھیک ٹھیک ٹھیک